السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے دو لاکھ بی چار لاکھ سی پانچ لاکھ دی سات لاکھ صحیح جواب ہے سوال نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے ایک ہزار بی چار ہزار سی پانچ ہزار ڈی چھ ہزار صحیح جواب ہے اے ایک ہزار سوال نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلی روٹی بنائے تھی اس کی لمبائی چڑھائی کتنے تھی؟ آپ کی اپشن ہیں اے ستر گز بی سو گز سی چار سو گز ڈی پانچ سو گز صحیح جواب ہے ڈی پانچ سو گز سوال نمبر چار سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی تھی؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بی حضرت علی رضی اللہ عنہ سی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت سالح علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت سالح علیہ السلام سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے اتوار کے دن بی سونوار کے دن سی منگل کے دن ڈی بدھ کے دن صحیح جواب ہے سی منگل کے دن سوال نمبر سات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں کتنے عمرے کیے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے ایک بی دو سی تین ڈی چار صحیح جواب ہے ڈی چار سوال نمبر آٹھ کونسی قوم قیامت سے پہلے انسانوں کو کھائے گی؟ آپ کی اپشن ہیں اے قوم سمود بی قوم آدھ سی قوم لوت ڈی یا جوج ماجوج صحیح جواب ہے ڈی یا جوج ماجوج سوال نمبر نو قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا گیا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے کاغس پر بی لکڑی پر سی کپڑے پر ڈی چمڑے پر صحیح جواب ہے ڈی چمڑے پر سوال نمبر دس مٹی سے پرندہ کس نبی نے بنایا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر یارہ کون سے نبی کا سایہ نہیں تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین بہت سے روایات میں ملتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا لیکن بہت سے علماء کرام کو انہا حدیث سے اختلاف بھی ہے سوال نمبر بارہ حضرت آدم علیہ السلام کے بال کس فرشتے نے کاتے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت اسرافیل علیہ السلام بی حضرت ازرائیل علیہ السلام سی حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈی حضرت میکائیل علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال نمبر تیرہ سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نبی نے بنایا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت نو علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت نو علیہ السلام سوال نمبر چودہ جسم کے کون سے حصے سے بال کھینچنے سے مورد بھی واقع ہو سکتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے ٹانگ بی آنک سی ناک ڈی کان صحیح جواب ہے سی ناک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بال کھینچنے سے انسانی جسم کے اندر ایک سراخ بن جاتا ہے اور سراخ کے ذریعے بیکٹیریا اور دوسرے جگہ سیم جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اگر ناک کے اندر بال کھینچنے سے ایسا سراخ بن جائے تو وہ بیکٹیریا دماغ تک جا پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے لہٰذا ناک میں سے بال کھینچنے کے بجائے انہیں کھینچی سے کٹا جائے ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی معلومات ہے تو آپ کومیٹس کے ذریعے ہمارے سر شیئر کر سکتے ہیں یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کا دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں عزاک اللہ خیرہ